دیکھئے میں کوئی لیکھک نہیں ہوں لیکھک تو سوچ کے ساگر میں ڈوب کرنا جانے کیسے کیسے موتی نکال لیتے ہیں میں نے تو بس وہی لکھائے جو زندگی نے مجھے دکھایا باغبان میرے بارے میں یا کسی ایک انسان کے بارے میں نہیں ہے یہ کتاب ہے بیتے ہوئے کل اور آنے والے کل کی بیچ پھیلے ہوئے سنناٹے کے بارے میں یہ کتاب ہے ایک پیڑی اور دوسری پیڑی کے درمیان ٹوٹے ہوئے ہر پول کے بارے میں یہ کتاب ہے جھوکے ہوئے ان کندھوں کے بارے میں جن پر بیٹھ کر کبھی کچھ بچوں نے زندگی کے محلے دیکھے تھے یہ کتاب ہے کانپتے ہوئے ان خالی ہاتھوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے بچوں کے ننے ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں چلنا سکھا تھا یہ کتاب ہے لرستے ہوئے ان خوٹوں کے بارے میں جن پر کبھی لوریاں تھی مگر اب پرسوں سے خاموش زمانہ بدل گیا ہے زندگی بدل گئی ہے ہماری عمر کے لوگ یاد کریں کیسے بیکار کے رشتوں اور بندنوں میں اجھے رہتے تھے ہم لوگ باپ کے جرے میں اشور دیکھتے تھے ہم ماں کے چندوں میں سورت دکھائی دیتا تھا لیکن اب لوگ سمجھدار ہو گئے آج کی پیڑھی بڑی ہوشیار اور پریکٹیکل ہو گئے ان کے لئے ہر رشتہ ایک سیڑھی کی طرح ہے جس پر پاؤں رکھ کر کے وہ آگے نکل جاتے ہیں اور جب وہ سیڑھی کا کوئی سمان نہیں رہتا تو اسے گھر کے ٹوٹے کرسی میز ٹوٹے پھوٹے بردن پھڑے پورانے کپڑے کل کے اکبار کی طرح رتی سمجھ کر کسی کبھاڑ کھانے پر پھیک دیتے ہیں لیکن زندگی سیوری کی طرح اوپر نہیں جاتی زندگی پیڑ کی طرح اوپر نہیں جاتی زندگی پیڑ کی طرح اوکتی ہیں ماں باپ کسی سیڑھی کے پہلے پائیدان نہیں ہوتے ماں باپ زندگی کے پیڑ کی چڑھیں پیڑ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی ہرہ بڑا کیوں نہ ہو جائے جڑ کٹنے سے وہ ہرہ بڑا نہیں رہے سکتا اس لئے آج بڑی ونمرتہ اور آدھر سے میں پوچھتا ہوں کہ جن بچوں کی خوشیوں کیلئے ایک باپ اپنی محنت کی پائی پائی ہستے ہستے اوپر خرچ کر دیتا ہے وہی بچے جب باپ کی آنکھیں دھوندی ہو جاتی ہیں تو انہیں قطرہ بھر روشنی دینے سے کیوں قطرہ آتے ہیں ایک باپ اگر اپنے بیٹی کی زندگی کا پہلا قدم اٹھانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہی بیٹا اپنے باپ کے آخری قدم اٹھانے میں اسے سارا کیوں نہیں دے سکتا زندگی بھر اپنے بچوں پر خوشیاں لٹھانے والے مہ باپ کو کس جن میں آنسووں اور تنہائی کی سزا سنا دی جاتی ہے اگر وہ ہمیں پیار دے نہیں سکتے تو انہیں ہم سے ہمارا پیار چھینے کا عدی کار کس نہیں دیا کیا سمجھتے ہیں یہ بچے کہ جن مہ باپ کو پیار کے بندھن میں باندھ کر بھگوان نے ایک کیا ہے انہیں وہ دو حصوں میں باندھ کر الگ الگ تلپنے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں کیا اسی دن کے لئے انسان اولاد مانگتا ہے اسی دن کے لئے اولاد شاید یہ بھول رہی ہیں کہ جو ہمارا آج ہے وہ کل ان کا ہوگا اگر آج ہم بھوڑ ہیں تو کل وہ بھی بھوڑے ہوں گے جو سوال آج ہم کر رہے ہیں وہ ہی سوال کل وہ پوچھیں گے اور رہی میری بات تو ہماری چنتہ تو آپ کی جیگمت کیونکہ اگر ہم ان بچوں کو پال پوچھ کر بڑا کر سکتے ہیں جو نہ چل سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی پال سکتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی امید کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بہت خوش قسمت ہیں ہم اس لئے خوش قسمت ہیں کیونکہ کیونکہ ہمیں جیون نے ایک ایسا ہم سفر دیا جس کے ساتھ چلتے چلتے راستے آسان ہوتے گئے جس کے ساتھ چلتے چلتے پول جنے سلجتی گئیں اور وہ ہم سفر ہے میری پتنی لوگ اکثر محبت کرتے ہیں لیکن یہ بات چتنی بار کہنی چاہیے کہتے نہیں میں ایسا کوئی خلطی نہیں کرنا چاہوں گا پول جنے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بہت محبت بہت محبت بہت محبت بہت محبت بہت محبت تم ہو تو ہم ہے ہم ہے تو سب کچھ ہے محبت ہمارے کچھ ہے ہمارے 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 ریسی ریسی نمید 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 این راج صاحب باغبان اگر آپ کے پریوار کی کہانی ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکتے سارا نہیں دے سکتے مان سمان نہیں دے سکتے انہیں میں کبھی معاف نہیں کرتا انہیں میں سزا دیتا انہیں میں کبھی معاف نہیں دے سکتے انہیں میں کبھی معاف نہیں دے سکتے م ...ممم